بڑے ہو کر کیا بنو گے؟ یہ سوال تو آپ نے بچپن میں بہت دفعہ سنا ہوگا لیکن اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کچھ ایسی جوبز کی جن کے بارے میں شاید ہی آپ نے سنا ہو فن لینڈ میں ایک ہوتل اپنے ایک سٹاف ممبر کو پروفیشنل سلیپر کے طور پر رکھتا ہے جو کہ مختلف دنوں میں ہوتل کے مختلف کمروں میں سو کر وہاں پر موجود چیزوں کے بارے میں اپنا تجزیہ لکھتا ہے اسی طرح سائنسانوں نے جب دین کے بارے میں سٹیڈی کرنی ہوتی ہے تو وہ بھی پروفیشنل سلیپر کو ہائر کرتے ہیں پروفیشنل سلیپر ایک سال میں آسانی سے پنتالیس ہزار ڈالر تک کمالیتے ہیں تو جناب انہیں سونے کے پیسے ملتے ہیں مختلف ملکوں میں مختلف موقعوں جیسے کہ بلیک فرائیڈے اور نیو پروڈکٹ لانچ جیسے کہ آئی فون وغیرہ کہ موقع پر کتار میں کھڑے ہونے کے لیے لوگوں کو ہائر کیا جاتا ہے جو کہ اپنی کلائنٹ کی جگہ کتار پر کھڑے ہو کر بارے کا انتظار کرتے ہیں انہیں مختلف ویب سائرز اور ایپس کی ذریعے ہائر کیا جاتا ہے یہ ایک ہفتے میں آسانی سے ایک ہزار ڈالر تک کمالیتے ہیں پروفیشنل فارنرز وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں مختلف اہم کاروباری موقعوں پر مدو کیا جاتا ہے یہ اچھے لباس میں ملبوس ہوتے ہیں اور خود کو غیر ملکی یا اہم شخصیت کے طور پر ظاہر کرتے ہیں ان کی موجود کیسیں اہم کاروباری موقعوں کی رونت مزید بھر جاتے ہیں یہ لوگ آسانی سے ایک نشست کے ہزار ڈالر تک کمالیتے ہیں شادی میں جا کر پیسے تو آپ نے بہت دفعہ دیئے ہوں گے لیکن جاپان میں فیک ویڈنگ گیسٹ ہائر کیا جاتے ہیں جو کہ دلہا یا دلہن یا پھر کبھی کبھار دونوں کی طرف سے رکھے جاتے ہیں انہیں نہ صرف شادی میں شریک ہونے کے پیسے ملتے ہیں بلکہ کھانا بھی کھلایا جاتا ہے یہ لوگ آسانی سے چالی سے سو ڈالر تک ایک شادی سے کمالیتے ہیں ایسا کرنے کا مقصد شادی کی تقریب کو پروکارڈ بنانا ہے اور دلہا یا دلہن کے سوشل ایمیج کو مزید اچھا کرنا ہے مختلف آن لائن نشریاتیں ادارے لوگوں کو پیسے دیکھ کر موویز اور ٹی وی شو دیکھنے کے لیے رکھتے ہیں یہ لوگ شروع سے آخر تک موویز کو دیکھتے ہیں اور انہیں ریٹ کرتے ہیں اس طرح جو موویز ہائیلی ریٹڈ ہوں انہیں ہی نشر کیا جاتا ہے یہ لوگ آسانی سے ایک گھنٹے کی پندرہ ڈالر تک کمالیتے ہیں تو جناب انہیں موویز دیکھنے کے پیسے ملتے ہیں چڑیا گھر دوا بنانے والی کمپنیاں اور مختلف تحقیقاتی ادارے سامپ میں سے زہر نکالنے کے لیے پروفیشنل لوگوں کو رکھتے ہیں ایسا کرنے کا مقصد اس زہر پر تحقیق کرنا اور ایسی دوا بنانا ہے جو کہ زہر کے اثر کو ختم کر سکے کیونکہ دنیا میں ہزاروں لوگ ہر سال سامپ کے کاٹنے سے مر جاتے ہیں یہ لوگ آسانی سے ایک مہینے کے تین ہزار سے پانچ ہزار ڈالر تک کمالیتے ہیں یوکے میں رنگ بنانے والی کمپنیاں ایک بندے کو ڈرائنگ پینٹ ووچر کے طور پر رکھتی ہیں جس کا کام گتے کی مختلف شیٹوں پر پینٹ کو کرنا اور پھر انہیں سوکتے ہوئے دیکھنا ہے تاکہ پینٹ کے رنگ سوکنے کے وقت اور مختلف دیگر عوامل کے بارے میں تجزیہ کیا جا سکے یہ لوگ آسانی سے ایک سال کے چار ہزار ڈالر تک کمالیتے ہیں جاپان میں لوگوں کو دھکیل کر ٹرین پر سوار کرنے کے لیے ملازمین وکھی جاتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ٹرین پر سوار ہو سکیں اور وقت پر اپنی کام کی جگہ پر پہنچ سکیں یہ پروفیشنل پوشر ایک سال میں آسانی سے چالیس ہزار ڈالر تک کما لیتے ہیں دنیا کی کچھ حصوں میں جب کوئی اہم شخصیت وفات پاتی ہے تو اس کی میت پر رونے کے لیے پروفیشنل لوگوں کو بلائی جاتا ہے جو کہ پیسوں کے ایویس رونا دھونا کرتے ہیں اس طرح نہ صرف انہیں پیسے ملتے ہیں بلکہ آخری رسومات پوری کرنے کے بعد کھانا بھی کھلایا جاتا ہے یہ لوگ ایک میت پر رونے سے آسانی سے چالیس سے سو ڈالر تک کما لیتے ہیں مختلف سٹورز یومن سٹیچو کو ہائر کرتے ہیں جن کا کام خاص طرح کا رنگ برنگا لباس پہن کر ساکیت کھڑے ہونا ہوتا ہے ایسا کرنے کا مقصد لوگوں کی توجہ اپنی طرف کرنا ہوتا ہے تاکہ کاروبار میں مسئل فائدہ ہو یہ لوگ ایک گھنٹی کے سو ڈالر تک کما لیتے ہیں آپ دیکھ رہے تھے فیکٹ کارنر 1.0 ملیں گے نیکس ویڈیو میں